لانچ کیا کراچی میں لاہور میں and then we keep moving basically by launching few co-working spaces جس میں لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا collaboration culture بنایا تو جب لاکھوں لوگ جڑ گئے ساتھ تو وہ ایک بڑی motivation تھی کہ کیسے ہم مزید چیزوں کو improve کرتا جائیں کیونکہ ابھی صرف پانچ سال ہوئے ہیں پہلے دن سے ہم compare کرتے ہیں تو ہم نے systems development پہ کام کی کہ کیسے systems develop کیے جائیں نہ کہ صرف میرے پہ یا ایک دو اور لوگوں پہ dependent رہے ہیں individual driven organization نہیں اس کو focus کیا اس کو systems driven organizations بنایا اور اس systems کی بنیاد پر basically i feel that's our success آپ نے رادر دوسروں کو empower کرنے کی تحریک چلائی تاکہ لوگ خود اپنے دم پر کھڑے ہو کر پیسے بنا سکیں تو وہی میرا سوال تھا آپ سے کہ جب آپ نے یہ initially start کیا تو first batch میں کتنے لوگ آئے اور اس کے بعد اب آپ overall کتنے لوگوں کو train کر رہے ہیں کتنے آپ کے institutions ہیں first batch میں 6-7 لوگ تھے اور کوئی 20-25 لوگ تھے ہمارے پہلے سیمنار میں وہ بھی کچھ دوست تھے میرے بیچ میں کیونکہ کوئی کہا تھا آج ہے تو آج ہمارے کوئی 25-30 ہیں campuses پاکستان میں جو کہ e-commerce or skills سکھاتے ہیں 12 schools ہیں 2 colleges ہیں اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ but میں سمجھتا ہوں کہ scaling purpose نہیں ہونا چاہیے purpose ہونا چاہیے کہ quality کو maintain رکھے ہم لوگ ایک quality education provide کی جائے value driven چیزیں provide کی جائیں تب ہی آپ sustain کر پاتے ہیں تب ہی آپ market میں لوگ آپ کو goodwill کے طور پر جانتے ہیں basically آپ اگر سو میں سے ساٹھ لوگوں کو خوش کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ساٹھ لوگ ہیں وہ ہی آپ کے لیے آپ کی ambassadors بنتے ہیں جو market میں آپ کے بارے میں اچھے بات کر کے bring more people against the specific things which you are offering so purpose ہمارا اب scaling نہیں ہے we scaled as much as we can purpose is to continue to improve things continue to improve the quality and continuously changing things according to the needs basically that's how the purpose of enablers has now become اچھا ساکر بھی goodwill کی آپ نے بات کی تو اسی میں میں آپ سے کچھ وہ discuss کرنا چاہوں گا کہ ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ linkedin پر ایک پوش بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک انگریز ہمارے پاکستانی freelancers کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو مت hire کرو یہ بہت exaggerate کرتے ہیں ان کو کوئی کام کرنا نہیں آتا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اب کیا کہنا چاہیں گے اور کیا یہ واقعی claims جو ہیں یہ valid ہیں I think اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ چیز کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی گورا کہہ رہا ہے گوری چمری کہہ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ سچ ہے وہ اسی کو زیادہ value دیتے ہیں as compared to what they see is saying یہ تو ایک ہماری nature ہے دوسری ہماری nature ہے اگر کوئی پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے تو ہم سارے پھر وہ سارے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بڑا enjoy کرتے ہیں اور برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں because we don't feel کہ اس میں پاکستان کی insult ہے تیسری یہ چیز because yes he was right as well on few things because in terms of اس وقت اتنی فرسٹیشن ہے معاشرے میں انفلیشن جو ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے basically لاکھ روپے آپ کا ساٹھ ہزار رہ گیا تو جب اتنی انفلیشن ہے جب لوگ فرسٹریٹ ہیں مہنگائی کیے دور میں تو لوگوں کے اوپر اتنی ڈیپنڈنسی ہیں تو وہ ویڈ نہیں کرتے they all just want کہ کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی منی آجائے کوئی کرے چھو جائیں تو وہ پھر unethical حرکتیں کرتے ہیں unethical چیزیں کرتے ہیں لیکن اس میں وہ پھر وہ ہوتا ہے کہ black sheep's ہر society میں ہیں تو جب black sheep's ہر society میں ہیں تو وہ پھر سارے good sheep's بھی رگڑے جاتے ہیں تو that's what actually happened جس میں اس نے اس کے ساتھ شاید experience کیا کوئی دو سو تین سو لوگوں نے but actually لاکھوں کے لوگ ہیں پاکستان میں تو اس کو نہیں اچھے لوگ ملے لیکن کسی کو کسی کی black sheep حرکت سے آپ کسی nation کو نہیں کہہ سکتے پاکستان ہمارے ساتھ کوئی گورہ برا کرتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں America's in our ہم تو کبھی نہیں کہتے ہیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے کہہ رہا ہوں Americans hire نہ کریں and all this but کیونکہ پاکستان کو برا بھلا کہنا آسان ہے کسی کے لیے بھی let's just keep going اور خاص طور پر گورہ کہے تو ہمارا وہی کہ ابھی تک ہم اس colonial mindset سے باہر نہیں نکلا ہے کیونکہ ہمارا اپنا بندہ جو مرضی کہہ رہا ہوں ہم نہیں مانیں گے اگر کسی گورہ نے کہہ دیا کہ وہ لکیر کے فقیر بن جانا ہے اچھا آپ نے بات کی short cuts کی کہ کچھ لوگوں کو چاہیے کیونکہ frustration بھی اتنی ہوگی ہے inflation بھی آسمان کو چھو رہی ہے تو ہمارا جو مجھے لگتا ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے میں discipline نہیں ہے ہم consistency نہیں ہے اور persistent نہیں ہے ہم ذرا بھی ہمیں چاہیے ایک دن میں پیسہ double والی scheme ہیں جس کے وجہ سے ہم یوٹیوب پہ جو لوگ اپنا ہماری زبان میں منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے پیسے کمائیں ویٹسیپ سے کریں تو کچھ جب اس طرح کہ آپ کے پاس young freelancers آتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح guide کرتے ہیں دیکھیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں یہ ایک سفر ہے سفر جو ہے ہمیشہ کبھی بھی quick سفر نہیں ہوتا ہے سفر ہمیشہ کچھ کا چھے مہینے کا سفر ہے کچھ کا سال کا سفر ہے کچھ کا دو سال ہر بندے کی الگ time line تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی strength اور weakness پہ کام کرنا انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کی کیا weakness ہے آپ دیکھ لیں کوئی بھی کسی سے پوچھے آپ کی کیا weakness ہے وہ سوچنے لگ جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا میں غلط ہوں غلط تو یہ ہے لیکن آپ اس سے اگلے کی weakness پوچھیں گے تو وہ دس list بتا دے گا اپنی ہی بتا دے گا weakness مقصد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چار چیزیں جو ہیں وہ بڑی لیک کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ successful نہیں ہوں پاتے جلدی وہ ہے ایک آپ کی communication skills کہ بات کرنا ان کو بہت کم لوگ ہیں جو بات اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں جسی وجہ سے یہ گورے نے لکھا کیونکہ وہ جو لوگ اس سے بات نہیں کر باہر رہے تھے ٹھیک تو اس نے کہا یہ کیا آ رہا ہے دوسری یہ چیز ان کو پتا ہے skill ہے ان کے پاس لیکن بیچنا نہیں آتا which means presentation کہ اپنی کوئی بھی product ہے یا اپنا skills ہے اس کو بیچنا کیسے ہے یہ بھی پتا نہیں ہے تیسری یہ چیز کہ ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ cvr لکھنا کیسے آپ کبھی کسی کی ڈگری کرنے کے بعد دیکھ لیں email کرتا ہے email تک نہیں کرنی آتی message تک نہیں کرنا جاتا wordsep پہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے start کیسے کرنی ہے یہ بھی نہیں بتا اور چوتھی یہ چیز کیونکہ پوری دنیا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انگلیش language بہت important ہے وہ بھی بہت ضروری ہے yes we love our urdu language yes we love Pakistan but we are working internationally so we have to use international language as well تو وہ چار چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ کوئی ایک اور skill پکڑ لیں جو کہ ایک heart skill ہے اس کو پکڑ کر ان چار چیزوں کے ساتھ ملا لیں تو ہم نے نہیں ایسا کوئی ابھی تک دیکھا جو کہ اس وقت فارغ بیٹھا ہو ہمارا success rate میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ چار چیزیں اس میں موجود ہیں اور جو فیل بندہ ہوا ہے جو نہیں کر پایا جو consistent نہیں رہا وہ ان چار چیزوں کو لیک کرتا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور consistency اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو یوٹیوب پہ thumbnails اور یہ سارے لوگ جو لگے ہوئے ہیں یہ اپنے views کے چکر میں ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سچ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے کچھ نہ کر کے پیسے کمائیں earn money within one month earn money within five days اور something کروڑ پتی بنیں یہ ساری چیزیں ایک hype کا شکار ہوتی ہے سارے views کے لیے لوگ کرتے ہیں کیونکہ monetization سٹارٹ کر دی ہوئے فیس بک نے یوٹیوب نے جب تک ایسے آپ thumbs'ers نہیں بناتے تو اس کو click نہیں کیا جاتا اور وہ پھر اس سے وہ پیسے بناتے تو ایسا ہے نہیں کوئی لیکن unfortunately پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر جو صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں بیچ میں سارے ہی ایسے ہیں ابھی کوئی ایک سیاستدان غلطی کرتا ہے تو وہ سارے ہی کہتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں اسی طرح سے کوئی اگر اس میں ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر سارے ہی ایسے ہیں تو لوگ کا پھر trust جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا trust بھی پھر اس سے لیک کرتا ہے وہ واقعی پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہینے کی چیز تھی تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں وہ تو ایک مہینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اس چیز کو وہ برا کہنا شروع